موسیقی 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 ہے ایو کی وہاں پہ مینشن کیا گیا ہے سپیشلی کہ جو فن لینڈ ہے اس کو واقعی ورکرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ ڈسکرپشن میں جائے ایو کی اوفیشل ویب سیٹ ہے اس کا لنک آپ کو مل جائے گا وہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے کہ فن لینڈ کو کیوں اتنے ورکرز کی ضرورت ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فن لینڈ جو ہے نا یہ ایگری کلچر سیکٹر کے اس کو لیکن پورے یورپ میں بہت زیادہ چیزوں کو پرموٹ کرتے یہ سب سے زیادہ فن لینڈ میں پائی جاتی ہے فن لینڈ میں� Gilہ اگائی جاتی ہے اور فن لینڈ سے ہی پورے یورپ کو ایکسپورٹ کی جاتی ہے یورپ میں دیگر کلٹریز کو بھی اور فن لینڈ سے ہی ایکسپورٹ ہوتی ہے دوسرے کلٹریزی کو تو اس وجہ سے فن لینڈ میں یہ سٹو برے پکرز ہو گیا یا پھر دوسری could case import کلچر سے لیٹڈ وہ بہت زیادہ ان ڈیمانڈ ہے میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی اس میں بتایا تھا اچھا ایک اور چیز امپورٹنٹ پچھلی جو ویڈیو ہے اس میں نے آپ کو ففٹی جوبز کے بارے میں بتایا تھا کہ پچاس جوبز ایویلیبل ہے آپ ان ففٹی جوبز میں اپلائے کریں ٹھیک ہے لوگوں نے سی وی کولیٹرز بنوالی ہم سے انگلیش اور فنیش لینگویج میں انہوں نے کہا یا ففٹی جوبز تھی وہ تو ختم ہو گئی اب ہم کیا کریں لوگ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس اگر سی وی کولیٹر موجود ہونا تو جیسے ہی کوئی جوب اپورچنٹی مطلب یہ آپ کے پاس پری پرپیرڈ ہونا چاہیے پری آپ کے پاس ایویلیبل ہونا چاہیے سی وی کولیٹر اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہی کوئی جوبز ابھی میں آپ کو بتانے والوں فنیلینڈ میں نئی جوبز آئی ہیں اب جن لوگ کے پاس سی وی کولیٹر جو جوبز ہے یہ پور ہو چکی ہوتی ہے کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے اس لئے اپنا سی وی کولیٹر اپنے پاس رکھا کریں تاکہ جیسے ہی اپورچنٹی ہے اس کو فوراڈ اویل کر سکیں اب ایک اور ایمپورٹن چیز ایمپورٹن چیز اس کے بعد ہم آتے ہیں لیکٹوپ کی سکرین پر تاکہ آپ کو پریسے سمجھا دوں دیکھو یار پتا کیا ہے میں ایک فریلانسر ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے اگر میں آپ ایک کلائنٹ کا ہم سی وی کولیٹر بناتے ہیں اس سے ہم بہت مائنر سے چارجز لیتے ہیں جتنے بھی پروفیشنل لوگ آج کل چارجز لے رہے ہیں اور فورمیٹ ہم ان کو وہی دیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ ہم بلکل مائنر سے چارجز لیتے ہیں اور اس کلائنٹ کے اوپر کم از کم دو سے تین گھنٹے کا تین سے چار گھنٹے تقریبا ایک کلائنٹ کے اوپر لگ جاتے ہیں اب وہی تین سے چار گھنٹے اگر ہم کسی فریلانس پرویڈکٹ پر لگائیں تو ہمیں اچھی خاصی پروفیٹ ہو سکتی ہے مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سوچ رہے کہ سی وی کولیٹر بنا کے ہم آپ کو دیتے ہیں تو اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے ہم بڑا پیسہ کماتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے ہم وہی کام اگر فریلانس کی کسی پرویڈکٹ کو بلاغر ورڈپریس ہے اس کے لئے فائیور ہے اس طرح کی افلیٹ مارکٹنگ ہے ان کو ہم ٹائم دینا اور بھی بہت ساری ہمارے بس پرویڈکٹس ہیں تو وہ ان میں ہمیں اچھا خاصا پروفیٹ ہو سکتا ہے یہ ہم کیوں کرتے ہیں کہ جو کام لوگ باہر پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار میں کر رہے ہیں ہم مائنر سے چارجز لے کے وہ آپ کے لئے کریں پھر بھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے ذریعے سی وی کولیٹر بنا لے اگر آپ خود بنانا چاہتے ہیں اگر ہمارے ذریعے بنوانا چاہتے ہیں نمبر سکرین پر چلنا ہے ووٹس اپ پر آپ نے میسیج کر دینا تاکہ ہم آپ کے لئے کر سکے اگر آپ نے خود بنانا ہے اگر آپ کو سب سے پہلے گا کرنا ہے سب سے پہلے اوپر آپ کی پرسنل ریٹیلز آتی ہیں اس کے بعد آتا ہے آپ کا ورک ایکسپینینس اس میں آپ نے کٹیگری مینچن کرنی ہے اس کے اپنے ٹاسک اور سپنس بیلیٹیز ساتھ ایڈ کرنی ہے پتہ ایمپلوئر کو لالچ تو دے رہا ہے کہ میں آپ کے لئے کیوں فائدہ مند ہو سکتا ہوں اس کے بعد اپنی ساری کٹیگریز کو مینچن کر کے ان کے ساتھ ٹاسک ریسپونس بیلیٹیز اپنی لیگ کے اس کے بعد آپ نے آنا ہے اپنی ایجوکیشن ریٹیز لکھنی ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنی لینگویج سکیز لکھنی ہے پھر اپنی ڈیجیٹل سکیز لکھنی ہے مطلب ورک ایکسپینینس کو آپ نے بڑا اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ ایمپلوئر کو لالچ بھی آئے آپ نے بیسکلی ایمپلوئر کو لالچ بھی دینا ہوتا ہے کبھر لیٹر کے اندر نا اگر یہ مینچن کر دیں گے تو پلس پوائنٹ ہے کہ بھائی مجھے آپ اگر سیلیڈی کم بھی دو گے نا تو دوزن میٹر میں کرنے کو تیار ہوں اگر سی وی کبھر لیٹر ہمارے ذریعے بنوانا ہے نمبر سکرین پر چلنا ہے ویٹس اپ پر میسیج کر کے آپ نے ویٹ کر رہا ہے آپ کو انشاءاللہ ہم کریئٹ کر کے دے سکتے ہیں سی وی کبھر لیٹر بوٹھ لینگویج میں انگلیش میں بھی اور فینش لینگویج میں بھی ہم لیپٹوپ کے سکرین پر ساری ریٹیلز میں آپ کو یہاں پر سمجھاتا ہوں اچھا یہ جو ویبسٹ آپ کو اپن نظر آ رہی ہے فینش لینگویج میں اس کا آپ کو دسکرپشن میں لنک مل جائے گا اس کو گوگل کرو میں اپن کرنا ہے گوگل کرو میں کیوں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو اپن کریں گے گوگل کرو میں یہاں پہ آپ کو آپ کو اپشن نظر آ جائے گا یہ فینش لینگویج میں ہوگی تو آپ اس کو انگلیش لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لیں گے سیم ایسا ہی پیج آپ کے سامنے اپن ہوگا سٹاوبری پیکنگ کی سیلیٹر یہ کمپنی ہے اور سیزن 2020 سمجھ دوہزار تیز جوپس اپن اپنے 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 ا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس کیا کون سی سکیل ہے جس کی وجہ سے امپلور آپ کو ٹارگٹ کرے ٹھیک ہے سیکنڈلی آپ نے یہاں پہ اپنی نیشنیلیٹی اچھا اب ایک چیز اور امپورٹنڈ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ وہاں کے لوکلز کے لیے جوبز ہے اگر لوکلز کے لیے ہونا تو یہ جو ٹیب ہے نیشنیلیٹی کا وہ ختم کر دیں کیونکہ ان کو صرف فنلینڈ سے ہی ورکر جائیے تو پھر وہ کیوں یہاں پہ نیشنیلیٹی مینشن کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ نیشنیلیٹی پہ پاکستان لیکھ دینا ٹھیک ہے اگر یہاں پہ آپ کو اپشن دیا جا رہا ہے کہ اپنی نیشنیلیٹی خود سیلیکٹ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ورلڈ وائیڈ سب سبھی کے لیے جوبز ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف فنلینڈ والوں کے لیے پھر یہ نیشنیلیٹی کا ٹیب ان کا دینا بنتے ہی نہیں اچھا نیچے آجاتے ہیں ڈیٹ آف ورث آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے ڈیٹ منتھ ہیئر کے ساتھ ایڈریس اپنا لکھنا ہے ڈو یو ہے فنش آئیڈی یہاں پہ آپ نے نو کرنا ہے کیونکہ آپ کو آئیڈی ان کی طرف سے چاہیے ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو یہاں پہ نو کر دے رہے ہیں اگر آپ یہس کریں گے تو پھر آپ کے لیے پروپلم ہو سکتی ہے کیونکہ پھر وہ آپ کو آئیڈی نہیں بنا بنا کے دیں گے اگر آپ نو پہ کلک کریں گے پھر وہ آپ کو آئیڈی بنا کے دیں گے ڈو یو نیٹ اپارٹمنٹ آپ کو اپارٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا آپ نے یس پہ کلک کرنا ہے ہے آپ نے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس کمپری میں پہلے ورک کر چکے ہیں تو آپ نے یہاں پہ نو پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کتنے ٹائم پیریٹ کے لیے ہمارے پاس جاپ کرنا چاہتے ہیں پندرہ پانچ دوہزار تہیسے انتیس ساتھ دوہزار تہیس تک کرنا چاہتے ہیں ملد دو مہینے کے لیے چار مہینے کے لیے چھے مہینے کے لیے ایک سال کے لیے یہاں پہ آپ وہ منٹس سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹائم آف پیریٹ ہیو ڈن پیکنگ ورک بیفور آپ نے اس سے پہلے کوئی پیکنگ ورک کیا ہے تو آپ یہاں پہ یس کر دیں کیونکہ اس سے اچھا پیکٹ پڑے گا تو اب یس پہ ہی کلک کریے گا ٹھیک ہے پیکنگ کرنا کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہوتا اس کے لیے انگلیس سکلز اگر آپ انگلیس بہت ہی بری ہے بیڈ پہ کلک کر دیں نورمل ہے اوکے کر دیں اچھی ہے ایکسیلینٹ کر دیں اور اگر آپ بلکل ہی نہیں بول سکتے وہ مطلب صرف رائٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ آئی ڈونٹ سپیک انگلیس یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں سپیشل سکلز میں آپ یہاں پہ اپنی کمپیوٹر اپریٹرز کی ڈال سکتے ہیں اب اس کے علاوہ جو بھی آپ کی اگری کلچر کو نیوکے ٹارگٹ کرتی ہیں وہ سپیشلی سپیسیفکلی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی I can work also یہاں پہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی میں چھے مہینے سے زیادہ بھی کام کر سکتا ہوں ایک سال سال کے لیے بھی کر سکتا ہوں دو سال کے لیے بھی کر سکتا ہوں کوششن یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے آپ نے اپنا آنسر لکھنا ہے آپ ٹرک جو ہے ڈرائیو کر لیتے ہیں آپ نے یہاں پہ اگر نہیں کر سکتے تو بلکل yes نہیں کرنا آپ نے نو ہی لکھنا ہے یہاں پہ سکتے ہیں تو obviously بہت اچھی چیز ہے پھر آپ نے یہاں پہ yes لکھتے ہیں اور بتانا ہے آپ نے کتنی دیر کون ہمسا ٹرک کہاں پہ چلایا ٹھیک ہے یہاں پہ introduce yourself آپ نے ایک چھوٹی سے اپنی ویڈیو بنانی ہے ویڈیو بنا کے آپ نے بتانا ہے میرا نام یہ ہے میں یہ کام کر سکتا ہوں آپ کے لیے بڑا فائدہ مند رہوں گا کم سیلڈی بھی دیں گے میں راضی ہو جاؤں گا کام کرنے تھوڑے بہت لالچ دے کے آپ نے ایک ویڈیو کا کلپ چھوٹا سا بنانا ہے اور یہاں پہ upload کر دینا ٹھیک ہے جی upload کرنے کے بعد location میں آکے آپ نے اس فرسٹ والے کو کلک کر دینا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو یا دونوں کو کلک کر دے تو اور بھی بہتر ہے ٹھیک ہے اس کے لئے پرسنل انفرمیشن اگر آپ یہ دینا چاہیے ڈیو لنکڈین اور فیس بک بغیرہ کے اکاؤنٹس تو دے سکتے ہیں ادروایز ضرورت نہیں ہے یہ کمپلسری نہیں ہے کیونکہ ان کے ساتھ سٹار نہیں لگا ہوا یہاں پہ جن اگر فنلینڈ والوں کے لئے ہی ہے فنش لوگوں کے لئے ہی ہے تو پھر فنلینڈ کا رہنے دے پھر فون نمبر پاکستان کا یہاں پہ کیوں یہاں پہ ایڈ کرنے کو دی ہے انہوں نے آپ کو جوب دینی ہے تو کدی ہے نا تو یہاں پہ آپ اپنا country select کر کے فون نمبر بھی یہاں پہ پاکستان کا mention کریں تبا drop your cv آپ نے یہاں پہ click کر کے اپنی دو cv drop کرنی ہے انگلیش اور فنش لینگویج والی ٹھیک ہے دونوں cv یہاں پہ drop کر دینی ہے additional files میں آپ نے یہاں پہ cover letter اپنا upload کرنے وہ بھی انگلیش اور finish دونوں language میں یہاں پہ کر دینے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ tick mark کرنے اور application submit application پہ click کر دینے آپ کی application submit ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اور یہ تقریبہ اکیس طریق کو جو ہے وہ اگلے مہینے کی اکیس طریق کو جو ہے وہ اس کو announce کرے گی یہ announce کریں گے کہ کن کن لوگوں کو work permit دیا ہے جو آپ نے email دی ہوگی نا اور phone number دیا ہوگا اس پہ یہ آپ کے ساتھ contact کریں گے ٹھیک ہے تو اگلے مہینے کی اکیس طریق کو یہ decide کریں گے کہ کن کن لوگوں کو ہم نے دینا ہے work permit اور یہ آپ کو email یا phone number کے ذریعے بتا دیں گے ٹھیک ہے جی اب پہلی تھی company یہ دوسری company یہ companies میں نے آپ کو پتا کیوں دینا شروع کی ہیں پہلے میں آپ کو بتاتا تھا کہ یار online jobs apply کر لیں لوگوں کو پتا ہی نہیں چلتا تھا تو ابھی کیا ہے کہ ابھی لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ apply essay کر رہا ہے داکہ وہ خود apply کر سکے اپنا ٹھیک ہے without any help اچھا یہاں پہ آپ جب google chrome میں میں نے آپ کو بتایا open کریں گے finish english language option آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دوسری website ہے وہ پہلی میں نے آپ کو clear کر دی ہے اب یہ دیکھیں یہ جو ہے نا finish language میں ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا لیک ہے تو ہم یہاں پہ english پہ click کر دیں گے یہ آپ کے بھی option آ جائے گا اگر آپ google chrome میں open کریں گے english پہ آپ نے click کر دینا ہے یہ english میں convert ہو جائے گی آپ نے یہاں پہ full time پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے یا part time بھی کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ بھی click کر دیں لیکن full time part time دونوں پہ click کر دیں میرے ہی صاحب سے تو اس کے علاوہ یہاں پہ industries لکھی ہوئی ہیں building transport logistic health care service industrial managers and employees یہاں کون سی categories میں آپ apply کرنا چاہتے ہیں آپ transport پہ click کر دیں building پہ click کر دیں health care پہ click کر دیں nurses یہاں پہ apply کر سکتی ہیں یہ ساری آپ یہاں پہ اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ permanent پہ آپ نے click کر دینا ہے ٹھیک ہے جب click کریں گے اور بس آپ نے just click کریں گے نا تو یہاں پہ یہ ساری jobs آپ کے جیسے for example یہ part time transport logistic یہ ساری میں نے select کیا نا تو اب یہ دیکھیں دوبارہ یہ reload ہو رہا ہے تو یہاں پہ یہ ساری jobs آ چکی ہیں میرے پاس ٹھیک ہے summer jobs آ چکی ہیں جو جو بھی میری field selected مجھے لگے گی میں اس کو open کر لوں گا for example یہ مجھے لگی ہے local nurse permanent job ہے اس کے اوپر ہم click کرتے ہیں اور جب click کریں گے تو اس کو ہم translate کر لیتے ہیں انگلیش میں تاکہ سمجھ آ جائے اچھا یہاں پہ cookies جو ہیں اس کو آپ allow کر لیجے گا اور یہ آپ end پہ آئیں گے نا جب end پہ آپ کو اس company کی یہ دیکھیں email نظر آ جائے گی یہ email کے اوپر آپ نے اپنی انگلیش اور فینش دونوں language والی cv's اور cover letters یہاں پہ send کر دینے ہیں ان کو subject میں request for a job کر کے proper طریقے سے ایک email بنا کے ان کو send کر دینے ہیں آپ جتنی jobs apply کریں گے اتنی chances آپ کو اس پہنس آنے کے جب آپ کو آپ کی selection ہوگی تو جو آپ نے cv میں email phone number دی ہے اس کے ذریعے آپ کے ساتھ contact کریں گے آپ کو بتائیں گے آپ کی selection ہو چکی ہے اب یہ دونوں companies تین میں آپ نے ضرور apply کرنا ہے اور ایک important اور چیز بھائی دیکھو original اپنا document کسی کو نہیں بھیجنا اگر کوئی کہے نا tcs کروا دو یہ کر دو نہیں بھیجنا دوسرے نمبر پہ پیسہ کسی کو کوئی نہیں دینا پیسہ بلکل بھی کسی کو نہیں دینا کوئی بھی ایک روپیا بھی نہیں دینا آپ نے سب سے پہلے ان سے offer letter لینا ہے offer letter دیکھنی کے بعد آپ نے ان سے work permit approval لینی ہے work permit approval ہی آپ کو بھیجیں پہلے ہم نے number دیا اسی وڈیو میں آپ پہلے جائیں گے تو میں نے number دیا کہ cv cover letter وغیرہ بنوانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ contact کر سکتے ہیں اسی number پہ آپ اپنا work permit approval بھیجیں گے ہم آپ کو without charges verify کر دیں گے اگر تو original ہوا ہم ہم بیسے سے verify کروائیں گے اگر تو original ہوگا تو آپ اپنا process کر لی جیگا یہ پیسے مانگے بھی تو ان کو دے دی جیگا original نہ ہوا تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ fake ہے ان کے ساتھ deal نہ کریے گا مطلب آپ کو verify کر دیں گے basically یہ ویسے ہے تو originally لیکن احتیاطاً پھر بھی آپ نے کوئی پیسہ نہیں دینا نہ یہ کوئی original document دینا جب تک ہم verify نہ کر لیں ٹھیک ہے تو number screen پہ چلا تھا جو cv cover letter بنوانے کے لیے ہم نے پیچھے آپ کو number دیا ہے اسی وڈیو میں ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں تو اسی number پہ آپ نے contact کر کے اپنا offer letter work payment verify کروا لیں ٹھیک ہے اب یہ ساری details تھیں Finland کو لے کے اب جن لوگ کے پاس cv cover letter موجود ہے وہ foreign apply کر لیں جن کے پاس نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ contact کریں بنوائیں ہم سے اور اس کے بعد اس کو رکھ لیں save اپنے پاس جیسے ہی یہ opportunities میں آپ کے ساتھ تیسرے چوتھے دن آپ کے ساتھ share کرتا رہوں گا companies جن کو workers چاہیے تاکہ آپ direct on apply کر سیکریٹی cv cover letter پاس ہوگا foreign apply کر پائیں گے i hope so یہ basic اور چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لئے helpful لئی ہے میں نے کوشش کی آپ کے لئے کچھ بہتر اور نیا کرنے کی ویڈیو پسند آئی ہے کچھ نیا سیکھنے کو ملے ہے تو لائک کریں پہ پہلی دفعہ ایوری ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن ان پریس کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ